اسلام علیکم دوستو کیا اللہ جب میرے دین شاہدہ سب بھائی ٹھیک ہوں گے دوستو میرے نام ہے ڈکرن عدیم اور آج ہم بات کریں گے نیو ہیر لوشن کے بارے میں دوستو اس کی بہت زیادہ ڈیورٹائزمنٹ ہے سوچل میڈیا پہ اب ان دیکھے ہوگی فیس بوک پہ یوٹیوب پہ نا بہت سے لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اس کے بہت اچھے ریویوز ہیں گوگل پہ اور اس پہ یوٹیوب وغیرہ پہ نا لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں اس کے فور فائیو سٹارز ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں ریویو کریں گے کمپلیٹ اس میں کیا ہے اور لوگ کیوں پسند کر رہے ہیں دوستو یہ کمپلیٹلی ہربل ہے اس میں چار ایکٹیو انیڈیونٹ ہے ٹھیک ہے چار چیزیں ایسی ہیں جو کام کرتی ہیں نمبر ون پہ اس میں ساپل میٹو ہربل ہے دوسری اس میں ہارسٹیل ہربل ہے تیس نمبر پہ اس میں جنسنگ ریڈ جنسنگ کورین ہربل ہے اور چورتھے نمبر پہ اس میں ہے کوکومیس میلو اکسٹرکٹ ٹھیک ہے یہ جو خربوزہ اس کی طرح کا ہوتا ہے اس میں سے دیتے ہیں تو اس میں سارا ہربل ہے آج ہم اس کے بارے میں کمپلیٹ کریں گے کہ یہ اس میں کورس ایکٹیو انیڈیونٹ ہے جو ہمیں ہیر گروتھ میں مدد دیتے ہیں دوستو اگر آپ بھی چینل پہ نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سپورٹ کے لئے چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکم آپ کو دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی جو ویڈیو ہیں میڈیسن کے بارے میں اور ملٹی ویٹمین کے بارے میں بیوٹی پروڈکٹس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کو بھروقت ملتی رہے ہیں دوستو پہلے نمبر پہ اس میں ہے ساپل میٹو ٹھیک ہے جیسے کہ ہربل ہے یہ کہ کرتا ہے کہ یہ جو فائی وفا ریڈکٹیز انزائم ہے ٹھیک ہے اس کو روکتا ہے یہ انزائم کی کرتا ہے جو آپ کا ٹیسٹو سٹرون ہے اس کو کنور کرتا ہے ڈی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹرون میں اور جب ڈی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹرون ہے یہ آپ کے جسم میں زیادہ ہوتا ہے تو وہ آپ کا جو ہیئر لاس کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ کرتا ہے کہ یہ جو پروسس ہے ٹیسٹو سٹرون کو ڈی ہائیڈرو ٹیسٹو سٹرون میں کنورٹ ہونے کا اس کو بلاک کرتا ہے دوسرے نمبر پر اس میں ہارٹ سٹیل ہارٹ سٹیل سٹرانگ انٹی اکسیڈنٹ ہے جو بھی چیز انٹی اکسیڈنٹ ہو گی وہ آپ کے ہیر فال کو رکھے گی اور آپ کے بالوں کی گروت میں مدد دے گی اور یہ دوسرے نمبر پر یہ جو آپ کے جلد میں کولوجین ہے اس کو بھی بڑھاتا ہے آپ کے جو سکیل پیریہ یہاں پہ کولوجین ہے اس کو انکریز کرتا ہے دوسرے تیسے نمبر بھی یہ بلڈ سرکولیشن وہاں پہ زیادہ کرتا ہے جو ہارٹ سٹیل ہے اس میں نیچرل سیلیکون ہوتی ہے وہاں کرتی ہے کہ آپ کے جو بال جو توٹتے ہیں ان کو روکتا ہے اور ان کے جو تیل اینڈز ہیں اس کو بھی پروٹکٹ کرتا ہے دو موے بال ہوتے ہیں اس کو بھی پروٹکٹ کرتا ہے جو ہارٹ سٹیل ہے یہ آپ کے جو سکیلپ ہے اس کے ڈیٹاکس بھی کرتا ہے اس کو کلین کرتا ہے بکٹیریا کو ختم کرتا ہے جو کہ ڈینڈرو کا سبب بانتے ہیں تو یہ ڈینڈرو میں بہت مفید ہے تو اوورال جو ہے ہارٹ سٹیل یہ آپ کے ہیر لاس کو روکتا ہے جو آپ کے نئے بال ہیں ان کی گروت میں مددتا ہے تیسے نمبر پہ دوستو اس میں ہوتا ہے ریڈ جنسنگ جیسے کہ اسے نام سے زیادہ بہت سے لوگ اس کو جانتے بھی ہوں گے جنسنگ کے کرتا ہے یہ جو آپ کے بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے یہاں پہ ہیر فولیکل کی یہاں پہ اس کو لگاتے ہیں تو یہاں پہ بلڈ سرکولیشن زیادہ کر دیتا ہے یہ بلڈ سرکولیشن زیادہ ہوگی تو کیا ہوگا جو آپ کے ہیر فولیکل ان کو خوراک ملے گی اور وہ لمبے ہوں گے اور وہ گریں گے بھی نہیں وہ جلدی گرے بھی نہیں ہوں گے یہ جو جنسنگ خاص طور پہ جو انڈرو جینک ایلوپیشیا ہوتا ہے جسے ہم میل پیٹرن بالنس بھی کہتے ہیں اس کے لئے استعمال ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ یہ جو بال چاڑ ہوتا ہے کیونکہ جہاں پہ آپ کا سپارٹ ہو سکتا ہے آپ کی جسم پہ سپارٹ ہو سکتا ہے یہ اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو جو جنسنگ ہے اگر اس میں ہوتی ہے تو یہ بہت زیادہ مفید ہے آپ کو بتا ہے کہ یہ بلڈ سرکولیشن زیادہ کر کے آپ کے بالوں کی کروت میں مد دیتی ہے چوتھے نمبر پہ اس میں ہے کوکومیس میلو ایکسٹرکٹ جسے ہم راک میلن بھی کہتے ہیں دوستو یہ تو ویٹمین بی کا خزانہ ہے اس میں بہت زیادہ ویٹمین بی ہوتا ہے سارے ویٹمین بی ون بی سکس بی ٹو بائیوٹین ہوتی ہے اس میں فولکیسڈ ہوتا ہے تو جو ویٹمین بی ہے یہ آپ کے بالوں کی گروت کے لئے ان کو گریہ ہونے سے بچانے کے لئے آپ کے بالوں کی ٹوٹنے کے لئے اور جو چھوٹے بال ہوتے ہیں بی بی ہیر ان کو بلانے کے لئے بہت زوری ہے تو یہ ویٹمین بی کا خزانہ ہے اگر یہ چاروں اس میں پائی جاتے ہیں تو یہ بہت زیادہ مفید ہے اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے تو دوستو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے سب سے پہلے نمبر پہ تو آپ نے جو ہیئرز ہیں اس کو واش کر لینا ہے شیمپو سے کوئی بیچھا شیمپو لے لیں بیبی شیمپو لے لیں جونسن لے لیں یا پھر سی بامیڈ لے لیں آپ کوئی بھی شیمپو لے سکتے ہیں کلین کر کے اپنے صبح و شام استعمال کرنا ہے یہاں پہ آٹھ سے دس سپریے کافی ہوں گے آپ کے پورے ہیئر پہ اگر لگانے سے پہلے مساج کر لیں گے یا پھر آپ درما رولر کر لیں گے درما رولر جو پوائنٹ فائیو ہوتا ہے ایم ایم یا وان ایم ایم تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ زیادہ ہو جائے گی اور وہ آپ کے جسم میں جلدی داخل ہوگا اور اس سے آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا یا جتنی بلڈ سرکولیشن ہے جہاں پہ زیادہ ہوگی آپ کے برحال لمبے ہوں گے بی بی ہیئر آپ کے لمبے ہوں گے ان کو زیادہ خوراک ملے گی تو اگر درما رولر کر لیں گے پہلے تو وہ بہتر ہے آپ نے اس کو صبح اور شام میں کرنا ہے دو ٹائم یا پھر آپ درما رولر نہیں استعمال کرنا چاہتے تو آپ یہاں پہ اپنی انگلیوں سے دو تین منٹ مساج کریں اور اس کو جانا بلڈ سرکولیشن یہاں پہ زیادہ کریں تو بہتر ہے آپ نے کم از کم اس کو دو سے تین مہینے استعمال کرنا ہے اور آگیا اس کی بات آتی ہے سائیڈ فیکٹس کی تو اس میں جو چار پوڈکٹ چار انگریڈنٹس ہیں یہ سارے ہربل ہیں تو اس کے جو سائیڈ فیکٹس ہیں وہ نائنٹی نائن پرسنٹ نہیں ہیں انشاءاللہ تو آپ اس کو استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا سوشل میڈیا پہ اس کی بہت زیادہ ہائپ ہے لوگ اس کو ریویو دے رہے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے تو انشاءاللہ میرے خیال سے اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا اگر آپ کو ہی ساتھ میں ملٹی ویٹیمنٹ استعمال کریں گے تو آپ کا جو بالوں کا جڑنے کا مسئلہ ہے یہ آپ کا انشاءاللہ حال ہو جائے گا کسی اور میڈیسن کے بارے میں انفرمیشن چاہیئے تو آپ کمینٹ وقت سے پوچھ سکتے ہیں سپورٹ کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں آپ کا شکریہ اللہ حافظ سلام علیکم